ادھو تھاکرے نے سچن بجھے معاملے میں بری طرح سے فسے سنجے راؤت کے پر قطر دیئے سچن بجھے کی کرتوتوں کے لیے سنجے راؤت نے سیدھے طور پر انل دیش مخ کو ذمہ دار ٹھہرائے تھا اور جم کر ان کے خلاف بیانبازی بھی کی تھی مانا جا رہا ہے کہ سنجے راؤت کی یہ بات شرط پوار کو چبھ گئی اور پھر ادھو تھاکرے نے سنجے راؤت کو مخ کے پروکتہ کے پد سے ہٹا دیا لیکن سنجے راؤت کی جگہ جس اروند ساونت کو ادھو تھاکرے نے شیو سینہ کا مخ پرابکتہ بنایا ہے ان کے کارناموں کے بھی کافی چرچہ ہے شیو سینہ نے اپنے پرابکتہوں کی ایک نئی سوچی پرکاشت کی راج سبح سدسے اور سامنا کے کاریکاری سمپادک راؤت کو پچھلے سال ستمبر میں پارٹی کا مخ پرابکتہ بنایا گیا تھا ساونت کو شیو سینہ پرمک نیوکت کرنے کا قدم راؤت کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے مہاراشتر کے انسی پی نیتا انیل دیشمک کو ایکسیڈنٹل ہوم منسٹر بتایا اس بات کو لے کر اجید پوار نے بھی سنجے راؤت کی کڑی آلوچنا کی اس کے بعد مہاراشتر کے راج سومنتری اور کانگریس کے ورشت نیتا بالہ صاحب تھوراٹ نے کہا کہ راؤت کو کوئی بھی ٹپنی کرنے سے پہلے ساوہدھان رہنا چاہیے راؤت کو راج میں سہیوگی کانگریس سے بھی تب آلوچنا کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے سجھاو دیا کہ انسی پی پرمکھ شرط پوار کو یوپی ادھیاکش کے روپ میں پدبھار سنبھالنا چاہیے انٹیلیا پرکرن سامنے آنے کے بعد سنجے راؤت کے بیانوں سے پارٹی کا شیرش نیترتو خوش نہیں تھا گریہ منتری انیل دیشمکھ اور مومبائی پولیس کے پورو کمیشنر پرمبیر سنگھ کو لے کر دیئے بیان سے بھی گٹھ بندھن پر اثر کھولے کر شیرش نیترتو کی چنتہ بڑھ گئی تھی بھاجن بننا پڑا مانا جا رہا ہے شیرش نیترتو نے اروند ساونت کو مکھے پرمکتہ بنا کر سنجے راؤت کو یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی حد میں رہیں شیرش نیترتو نے نئے مکھے پرمکتہ اروند ساونت نے حال ہی میں امروطی سے سانسد نوانیت رانا کو سانسد میں دھم کی دی تھی جس کو لے کر کافی ویواد بھی ہوا تھا سانسد نوانیت رانا نے کہا ہے کہ لوگصبہ میں سومبار کو سچین بجھے کیس اٹھنے پر شوشنہ سانسد نے لوگصبہ لابی میں جیل بھیجنے کی دھم کی دی مہلا سانسد نے اس ماملے کی شکایت لوگصبہ سپیکر اوم بڑلا سے کرتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی تھی the report news of india